السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیسن ٹوالف آج ہم رشتے داری پڑھنے جا رہے ہیں یعنی کیسے اپنے رشتے بتا سکتے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا یار بتانا تمہارے کون کون ہے پپا ماما ذرا ڈیٹیل تو بتاؤ تم ہو کون مسٹر کریزی تمہارے کون کون گھر میں ہیں اور کتنے لوگ ہیں میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو پورا سننا پڑے گا بلنا کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے یہ ایسے شروع کیا جیسے آپ کو پڑھانے لگا ہوں ذرا توجہ فرمائے گا ہمارا لفظ ہے آئی ہیف کے بعد وہ نام لگانا ہے جیسے پہلا نام کیا ہے مادر آئی ہیف آ مادر میری ماں ہے اس کے دو اردو ہیں میری ماں ہے میری ایک ماں ہے یا یا میرے پاس ماں ہے تین اردو ہو گئی ہے تو سر آپ نے دو بولا whatever so میرے پاس ماں ہے میری ماں ہے یا میری ایک ماں ہے اکی so آئی ہیف آ مادر توجہ سے سننا سوال کیا کیا تھا مسٹر کریزی سے مجھ سے پاغلو والا سوال کرو پاغلو والا جواب دوں گا سوال کیا گیا ذرا اپنے بارے میں بتائیے اپنے گھر والوں کے بارے میں tell me about your family tell me about your relation tell me about how many brother and sister do you have tell me how many how many member of your family so I answer I have a mother میری ایک ماں ہے I have a father میرا ایک ابو ہے اب سب کیا ہوتے ہیں ابو یہ کون سا ہے say most common مطلب ہم basic کر رہے ہیں so don't worry so میرا ایک باپ ہے I have a father son لڑکا یا بیٹے کو کہتے ہیں I have a son میرا ایک بیٹا ہے i have i have two son but now i have a one son ok میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں i have one son یا i have a son so both are same ok اگر میں a لگا رہا ہوں a کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور اگر a نہیں لگا رہا تو one mention کروں گا اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو مجھے s لگانا پڑے گا اس نام میں son میں ok so i have a son میرا ایک بیٹا ہے i don't have daughter دیکھیں یہاں پہ میں نے i have daughter بولنا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے don't لگا دیا ان دونوں کے درمیان میں i اور have کے درمیان میں don't لگائے یعنی do not i do not have a daughter i do not have daughter میری بیٹی نہیں ہے یعنی میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے یا میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے تو میں کیا بولوں گا i don't have daughter so ویسے ہمارا ہائی اف کا چلا ہے wife i have a wife i have a wife میری ایک بیوی ہے i have a lovely wife میری بہت پیاری بیوی ہے so don't don't say because she is sleeping sorry don't disturb ok grandson grandson کہتے ہیں پوتے کو پوتا ok i have a grandson میرا پوتا ہے میرے پاس پوتا ہے اور یا میرا پوتا ہے میرا ایک پوتا ہے ok granddaughter پوتی کو کہتے ہیں اب یہ پوتی کون ہے don't ask me ok i have a granddaughter میری ایک پوتی ہے میرے پاس پوتی ہے میری ایک پوتی ہے so آگے چلیں سٹیپ کا لفظ آ جائے کسی بھی relation کے ساتھ تو وہ سوتیلا کہلاتا ہے جیسے سٹیپ فادر سوتیلا باپ سٹیپ مادر سوتیلی ماں سٹیپ بردر سوتیلا بھائی سٹیپ سسٹر سوتیلی بہن ok so یہاں کیا ہے سٹیپ فادر سوتیلی i don't have سٹیپ فادر اب میں اس کو بول سکتا تھا i have a step father تو پھر بہت سارے question مجھے جواب دینے پڑتے ہیں کہ یار آپ کا سوتیلا بھائی ہے i don't want to say like this ok so i don't have step father میرا کوئی میرا سوتیلا باپ نہیں ہے یا میرے پاس کوئی سوتیلا باپ نہیں ہے یعنی سیرے سے ہے ہی نہیں تو میں کیسے بولوں گا i don't have step father brother i have two brothers میرے دو بھائی ہیں دیکھیں یہاں آنی لگایا میں نے ایک سے زیادہ چیز ہوں گی تو جس کا نام لے رہے اس میں s کا اضافہ کر دیں گے جیسے i have one sister i have one sister ایک ہے اس لیے ہم نے s نہیں لگایا اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں i have a sister میری ایک بہن ہے میرے پاس بہن ہے میری ایک پیاری بہن ہے آگے آگے چلتے آنکل آنکل کہتے ہیں چاچا کو غلطی سے میں بچ پر میں ہر کسی کو چاچا کہتا تھا آنکل خالہ پھپی آنٹ مین خالہ پھپی i have a aunt i have aunt an aunt ہوتا ہے یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا so اس کو ہٹا دیں don't worry about this i have aunt میری ایک خالہ ہے nephew بھتیجہ nephew بھتیجہ i have a nephew میرا ایک بھتیجہ ہے knees بھتیجی i have i don't have a knees میری کوئی بھتیجی نہیں ہے میری ایک بھتیجی نہیں ہے یعنی میری کوئی بھتیجی نہیں میرا پاس کوئی بھتیجی نہیں میری کوئی بھتیجی ہے ہی نہیں i don't have a nee میری کوئی بھتیجی نہیں ہے step mother zatel dla le mi omma don't have step میرا kot ك so سوتیلہ بیٹا نہیں ہے سٹیپ سن سوتیلہ بیٹا سٹیپ ڈاٹر میری کوئی سٹیپ یعنی سوری سوتیلی بیٹی نہیں ہے I don't have step ڈاٹر I have parents یہاں دیکھیں have parents جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے میں نے آ کا لفظ نہیں لگایا I have parents میرے ماں باپ ہے I have a child میرا بچہ ہے بچے کہتے ہیں چلڈرن کو اور بچہ کسے کہتے ہیں چائلڈ ایک I have a child میرا بچہ ہے اب یہ نہیں بولنا میرا بچہ ہے کل کو بول دیا کسی کو میرا بچہ ہے تو پکڑے گے مانا ناشی کو کرتے ہیں I have a child میرا میرے پاس بچہ ہے یا میرا بچہ ہے I have two children اب دیکھیں میں نے چائلڈ کی اس چائلڈ میں اس نہیں لگتا چائلڈ کی جو پلورل فارم ہے یعنی ایک سے زیادہ کے لیے اس میں چائلڈ نہیں کہتے یعنی اس نہیں لگاتے بلکہ کیا ہو جاتا چلڈرن کیا ہو جاتا چلڈرن تو یہ اس کی پلورل فارم ہے ایک سے زیادہ جب استعمال ہوتے ہیں تو I have two children میرے دو بچے ہیں صحیح ہے Grandmother I have a grandmother میری دادی ہیں یا میری نانی ہیں Grandmother دادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دادا Grandfather I have grandfather میرے دادا ہیں یا نانا ہیں I have grandparents میری نانی یا نانا ہیں پوتا Grandchild I have a grandchild I have a grandchild میرا پوتا ہے cousin ایک دفعہ غلطی سے میں گاؤں چلا گیا تو کسی نے اچھا پورا گاؤں میں جس کو دیکھو میں تیری ماسی لگ دیا میں تیری مطلب اتنے سارے رشتے میں confused ہو گیا ایسی میں نے پوچھ لیا ایک سے مجھے تو اتنے سارے رشتے یاد نہیں رہیں گے تم ہی بتا دو کیا کہوں ان سب کو بولا کچھ نہیں cousin بول سب کو یہ کیا لگتا ہے cousin ہے وہ کیا لگتا ہے cousin ہے یہ کیا لگتا ہے cousin ہے وہ کیا لگتا ہے cousin ہے میں نے بلا پورا گاؤں ہی cousin ہے تو میرے رشتہ دار تو پورے گاؤں ہو گیا یار اتنے سارے لوگ یہ تو مجھے یاد بھی نہیں رہیں گے so ہوتا ہے cousin cousin کا مطلب ہوتا ہے انکل کا بیٹا یا بیٹی جو رشتہ دار ہو چاچا یا مامو کے بیٹا بیٹی so i have a lot of cousins i have a lot of cousins میرے بہت سارے cousin ہیں sister in law سالی i have three sisters in law یا i have a sister in law میری سالی ہے میرا ایک سارو سالہ ہے یعنی بھنوئی جیسے کہتے ہیں بھن میری بیگم کا بھائی so i have a brother in law i have brother in law میرا ایک سالہ ہے i have mother in law i have a mother in law میری ایک ساس ہے i have a father in law میرا ایک سسر ہے i have a partner میرا ایک ساتھی ہے i have a business partner میرا کاروباری ساتھی ہے وہ کون ہے تمہارا کوئی ساتھی ہے یا i have a business partner تمہارے ساتھ کوئی کام کرتا ہے yes i have a partner what is the name of your partner mr kwesi is my partner mr tarik is my partner so i have a partner اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس کو نیگٹیو انٹروگیٹیو انٹرو نیگٹیو میں کرتے ہیں دو منٹ لگیں گے ہمیں اس کو کرنے میں i have two brothers میرے دو بھائی ہیں do i have two brothers کیا میرے دو بھائی ہیں don't i have two brothers کیا میرے دو بھائی نہیں ہیں i have a knees میری بھتی جی ہے i don't have knees میری بھتی جی نہیں ہے do i have knees کیا میری بھتی جی ہے don't i have knees کیا میری بھتی جی نہیں ہے i have two nephews میرے دو بھتی جی ہیں i don't have two nephews میرے دو بھتی جی نہیں ہے do i have two nephews کیا میرے دو بھتی جی ہیں don't i have two nephews کیا میرے دو بھتیجے نہیں ہیں اچھا اس کا دو طریقوں سے سوال کیا جاتا ہے جو موسٹ کومن اس سنٹنس میں آتا ہے ڈبلو ایچ میں برادر میں بھی ایس لگتا ہے سسٹر میں بھی ایس لگتا ہے یہ بات کا خیال رکھئے گا تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں and the second the most common how many siblings do you have اس کا مطلب بھی ہے تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں if you want to say how many brothers and sister do you have yeah or you can say like this how many siblings do you have کہ تمہارے بہن بھائی کتنے دونوں کا مطلب بھی کی ہے بس آپ کو بولنا چاہیے here is our golden word so golden word is very awesome today so how to move on how to move on move on کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے بڑھنا صحیح ہے move on یار ایک جگہ کیا ٹگ گئے ہو یار اکثر ہوتا ہے break up ہوتا ہے اب لڑکیوں کا ہوتا ہے یا لڑکوں کا ہوتا ہے سارے کے سارے ایک جیسے سارے کے سارے دیوداز بن جاتے ہیں وہ عجیب و غریب گانے سننے لگ جاتے ہیں اور چھوڑ گیا وہ ہم کو مزاق نہیں کر رہا سیریس تو اس طرح کے دکھی دکھی ہو جاتے ہیں so ان لوگوں کی لئے ہے یہ don't mind advance میں sorry کہتا ہوں how to move on آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے simply سادہ طریقہ ہے delete i oh sorry delete i from lover lover love سے یعنی محبوب lover کہتے ہیں محبوب کو تو lover love سے l نکال دو and realize it's our تو پھر آپ کو محسوس ہوگا اگر lover میں سے l نکال دو تو آپ کو محسوس ہوگا realize ہوگا it's our کہ اب یہ ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا second golden word ذرا سنتے چلیں understanding is much deeper than knowledge understanding is much deeper than knowledge اگر آپ کے پاس بہت ساری knowledge بہت ساری کتاب آپ نے پڑھی بہت کچھ جانتے ہیں آپ آپ for example میہ بیوی کے میہ بیوی کے رشتے کے بارے میں آپ کے پاس ساری knowledge کس کی وجہ سے کون بیوی نراز ہوتی کس کی وجہ سے میہ نراز ہوتا ہے کون سے ایسی بات ہے جو نہیں بولنی چاہیے کون سے ایسی بات ہے جو بولنی چاہیے لیکن اگر آپ کے understanding نہ ہو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو جانا جانا نہ ہو یعنی ایک دوسرے کو سمجھا نہ ہو ایک دوسرے کی غلطی ماف کرنا نہ جانتے ہو ایک دوسرے understanding is much deeper جو سمجھنا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا is much deeper یہ بہت گہرائی میں ہوتا ہے سمجھ جانا کسی کو بہت گہرائی میں بہتر ہے کس سے knowledge سے there are many people sorry translation غلط کر دی understanding is much deeper than knowledge سمجھ جو ہے کسی کو سمجھنا یا understanding understand کرنا کسی کو کسی کو سمجھنا is much deeper اتنا ہی گہرہ ہے کس سے گہرہ ہے knowledge سے کس سے گہرہ ہے knowledge سے کسی کو سمجھنا اگر آپ کے پر knowledge ہے تو وہ بہتر ہے کس سے وہ زیادہ مطلب گہرائی کس کی ہوگی اگر knowledge کو رکھا جائے اور understanding کو رکھا جائے تو گہرائی کس کی ہونی چاہیے understanding کی رشتہ کون سے چلے گا understanding والا knowledge والا نہیں so there are many people who know us ہمیں بہت سے لوگ جانتے ہیں there are many people بہت سے لوگ ہیں دنیا میں who know us جو ہمیں جانتے ہیں but very few who understand us ان میں سے بہت کم ہے جو ہمیں سمجھتے ہیں کیونکہ سمجھنا بہت گہرائی کی word no one notice your tears no one notice your sadness no one notice your pain but they all notice your mistakes کوئی بھی تمہارے آسو نہیں دیکھتا یا تمہارے آسو کو نہیں notice کرتا no one notice your tears کسی کو پرواہ نہیں کہ تم رو رہے ہو کیا کر رہے ہو کوئی تمہیں نہیں بولے گا کوئی تمہیں دیکھی نہیں پاتا جب تم رو رہے ہوتے ہو no one notice your sadness جب تم اداس ہوتے ہو تو جب بھی تمہیں کوئی notice نہیں کرتا جب بھی کوئی تمہیں نہیں دیکھتا جب بھی کوئی تمہارے حال احال نہیں پوچھتا no one notice your pain یہاں تک کہ تمہیں تکلیف ہے درد ہے تکلیف ہے آنسو ہے رو رہے ہو اداس ہو پریشان ہو دکھ میں ہو تکلیف میں ہو کوئی تمہیں notice نہیں کرے گا کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں کوئی تمہارے بارے میں ذکر تک نہیں کرے گا کوئی تمہیں اپنا نہیں کہے گا کوئی تمہارے دل پہ ہاتھ نہیں رکھے گا لیکن but they all notice وہ تمام لوگ notice کرتے ہیں غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور غلطی نکالتے ہیں your mistakes آپ کی غلطیاں آپ اداس ہو آپ کو آنسو آرہے آپ کو درد ہے ان کو پروا نہیں ہے نہ وہ دیکھیں گے ہاں اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی تو وہ فورا دیکھ لیں گے سو یہ ہوتے ہیں blind pupil ہماری دنیا بھی اسی طرح ہے کہ کوئی مر جائے کوئی پروا نہیں کوئی کچھ ہو جائے کسی کو کسی کو کوئی پروا نہیں there is no worries but if you do mistake all will say oh you have done a mistake ہر کوئی کہہ گا تم نے غلطی کی ہے but they never say are you crying no they never say are you sad they never say are you do you have a pain کیا تم درد ہے یہ بھی نہیں بولیں گے but when you do any mistake when you make a mistake when you make a mistake they will find out your mistake they will tell your mistake and they will they will criticize you they will taunt at you just because of your mistake but they never notice they never say they never do anything for your tears for your sadness for your pain but they will do only for your mistakes this is the true of life this is the true yeah he got so believe in Allah I always say believe in Allah just ask Allah pray to Allah and forgive others I not to say amin سمامی